بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دوستوں کا شکریہ آپ یہاں انتظار فرما رہے ہیں کافی دیر سے سب سے پہلے میری گفتگو کے دو اجسے ہوں گے اور اس کے بعد دانیل صاحب بھی بات کریں گے میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے کر جاؤں گا انشاءاللہ پہلی بات یہ کہ جو جو نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس میں جو فیصلہ آیا موزز عدالت عظمہ نے جو فیصلہ دیا چند روز قبل ہم نے عدالت کے احترام میں اس فیصلے پر منوان عمل درامت کر دی ہو اب عدالت عظمہ کا موزز عدالت کا وہ فیصلہ اس پر پبلک میں انٹیلیکشولز میں میڈیا میں ٹاک شوز میں اس پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی اس پر لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے کرتے ہیں کرتے رہیں گے اب وہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ ہو چکا ہے لیکن وہ لوگ جو فیصلہ آنے سے پہلے مختلف پیشین گوئیاں کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون آج یہ کرنے جاری ہے آج وہ کرنے جاری ہے آپ نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے بڑے حوصلے سے برداشت سے احترام سے سپریم کورٹ کے حضور سر تسلیم خم کر کے اس فیصلے کو قبول کیا حالانکہ اس پر ہماری پارٹی کے تحفظات ہیں نواز شریف صاحب آپ نے دیکھا کل وہ بغیر کسی اطلاع کے بغیر کسی کو کارکنوں کو بتائے جب وہ مری پہنچے تو لوگوں کا عوام کا ایک حجوم ایک جمعہ غفیر تھا جو اپنے محبوب لیڈر صدا بہار لیڈر کا استقبال کرنے مری میں کل موجود تھا اور مری کی ٹریفک کل چوک ہو گئی تھی مری ایک بہت خوبصورت پاکستان کا خطہ ہے آبادی کم ہے آپ آپ غور کیجئے گا میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے سب کے ہمارے عوام کے محبوب قائد جناب نواز شریف صاحب بہت جل عوام میں ہوں گے کیونکہ ہم لوگ عدالتوں کے فیصلوں کا بھی اترام کرتے ہیں لیکن ایک عدالت عوام کی بھی ہے اور وہ عدالت جب لگے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں نواز شریف انشاءاللہ سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ بھی اس ملک کا وزیر عظم میں انشاءاللہ اب میں ذرا اس کیس کے بارے میں اس بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ذرا بات کمپلیٹ شدیقی سب کرنے دیں لیٹ می فینش میں کرتا ہوں جی مجھے ذرا بات کرنے دیں آپ نے دوسروں کی بھی سنی ہے ہماری فریاد بھی سنیں آپ بھی میر بانی آج پہلے تو ہمیں ہمیں تو معلوم تھا لیکن آج دوبارہ یہ یقین ہو گیا عدالت کی کاروائی سننے اور وقلہ کہ دلائل سننے کے بعد کہ جو کاغذات اس کیس میں عمران خان صاحب نے داخل کرائے ہیں اس پر ہمارے وکیل نے کہا ہے ہمارے محترم وکیل نے کہ وہ کاغذات جو ہیں وہ سرہ سر فروڈ ہے وہ جالی ہیں وہ فیک ہیں وہ خود بنائے گئے ہیں چونکہ جو فارا کی لسٹ ہے اس پر جو نام موجود ہیں وہ اور ہیں اور جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر نام دیئے ہیں وہ کوئی اور ہیں اور جو یہاں جو لسٹ دیئے وہ اور ہے اس میں تضاد ہے اور اس پر سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے اور انشاءاللہ لے گی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف تین پریس تھی تین پریس تھی جس کی بنیاد پر ان کی مانگا گیا تھا لیکن ان تین پریس پر فیصلہ نہیں آیا ایک اکامہ ایک ٹیکنکیل ایشو تھا اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو دس کولیف کیا گیا ہم وہ فیصلہ میں نے اس پر عمل درامت کر دیا ہے ہم نے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جن لوگوں نے چار سو بیسی کی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ دن دہارے کھلا فراڈ کیا ہے عمران خان صاحب میں آپ کو آج اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم عوام میں آ چکے ہیں اور وہ وقت دور نہیں عمران خان صاحب اخلاق کیات کا تو آپ کا پہلی جنازہ نکلا ہو ہے جو آپ نے کل لینگویج یوز کی ہے جلسے میں جو جلسہ کم اور ہمیشہ ایک میوزیکل نائٹ زیادہ ہوتا ہے آپ نے پاکستان کی سیاست میں جو گھالی گلوچ جو کردار کشی جو گھٹیا زبان کا آپ نے تعرف متعرف کرائی ہے عمران تابد کر دیا کہ پی ٹی آئی ایک سروڈ چار سو بیس جماعت ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جالی دستاوی ذات فیک ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی پیش کرنے سے نہیں گھبراتی اور پھر ان کا ماضی یہ ہے کل ہی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ میں نے ایک میں جس میں محترمہ جمائمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ بنی گالا کی زمین عمران خان نے خرید کر میرے نام بینامی کی جب اس انکر نے ان کو پوچھا کہ کیا یہ بیان حرفی ہے اس نے کہا میں نے تو یہ جانتا ہی نہیں بیان حرفی کیا ہے میں دیکھ نہیں ساتھ ہی ایک اور پروگرام کا کلپ ہے جس میں ایک انکر انہیں پوچھ جناب یہ کیا ہے یہ ریفرنس دیتے ہیں وہ کہیں چھوڑو چھوڑو مجھے پتہ یہ کیا ہے میں یہ بیان حرفی میں جانتا ہوں ایسا شخص جو بد زبان ہو بد اخلاق ہو جو عدالتوں میں جھوٹے کاغذات جمع کراتا ہو آپ بتائیں وہ رہزن تو ہو سکتا ہے وہ رہبر نہیں ہو سکتا اور دوسری بات سب سے ضروری یعنی دیکھئے کہ دیدہ دلیری کی انتہا ہے یعنی بے شرمی کی انتہا ہے کیا جو یہ رقم کا کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے بیج کے لائی وہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی بھئی وہ کہاں گئی یہ رقم یہ وہ سوالات عمران خان صاحب آپ سے عدالت بھی پوچھ رہی ہے آپ سے پاکستان کے بیس کروڑ عوام بھی پوچھ رہے ہیں اور پھر کیا عمران خان صاحب آپ نے اپنے بچوں کے احساسے اور جو آف شور آپ کی اور بھی معاملات ہیں وہ کیا ڈکھلیئر کیے ہیں کون یہ بھی آپ سے پوچھتی ہے اور پھر ایک اپارٹمنٹ ہے ایک اپارٹمنٹ ہے جو آپ نے انتہائی مہنگے دموں خریضا وہ بھی آپ نے کنسیل کیا وہ بھی چھپایا آپ نے اور پھر یہ جو فورن فنڈنگ ہے جو پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں لے کے آئے اور آج آپ کے محترم وکیل صاحب اندر فرما رہے تھے کہ اس کی انیویسی گیسن نہیں ہو سکتی بھئی ایک پیسہ آیا ہے مشکوک ذرائع سے آپ کی فرستوں میں فرق ہے فارا کی اور آپ کی دیوئی فرستوں میں فرق ہے آپ نے نہیں دیتا کون سا مذہب اجازت دیتا ہے میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک ایسی محترمہ خاتون جس سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اسے آپ توفے قصول کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سوچنے کی باتیں ہیں اور دوسرا میں ارز کرنا چاہوں گا اسی ایک پرگرام میں میں نے دیکھا کہ ایک کلپ میں عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تو اس شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں اور اللہ مجھے شیخ رشید جیسا سیاستدان مت بنائے آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج نے اس شخص کو جس کو آپ چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے جس کو آپ جیسا سیاستدان نہیں بننا چاہتے آپ کو مبارک ہو آپ نے اس چپڑاسی کو آج پاکستان کا وزیر اعظم کیوں دے کے لیے اپوزیشن سے نامزد کر اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ کا اور ہمارا مقابلہ عدالت تو عدالتی کاروائی جاری رہے گی ہم عدالت کے ہر فیصلے کو تصمیم کریں گے لیکن عمران خان صاحب بہت جلد نواز شریف پورے پاکستان میں ببر شیر خیبر سے لے کے کراچی تک گوازر سے لے کے خنجرات تک نکل رہا ہے اور یقین کر عمران خان صاحب آپ کو بھاگنے کی ہم جگہ نہیں دیں گے چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ آپ نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو ہلا کر رکھا ہے آپ نے قائد عظم کے پاکستان کو تباہی کے تھانے پر لے کے آئے ہیں آپ کی سیاست جھوٹ فراٹ بد اخلاقیات لوگوں کی شریف لوگوں کی کردار کشی کرنا یہ آپ کی سیاست ہے انشاءاللہ آپ کی نہ صرف سیاست ختم ہوگی جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا آپ کو ڈیالا جیر میں ہوں گے اور آپ کی پارٹی کا شرازہ بکھرچک ہوگا آپ پی ٹی آئی ایک ماضی کا ماضی کا قصہ انشاءاللہ بنگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کا نعرہ تھا گو نواز گو ہم نے آپ کو بتایا کا ترجمہ کروائیں اس کا مطلب بنت ہے جی او نواز جی او ان کو یہ سمجھ نہیں بات کی ابھی جب نواز شریف صاحب جائیں گے عوام میں ان کو پتا چلے گا جی او نواز جی او کا کیا مطلب ہے لیکن وہ اتنے کھوکلے سیاستان ہے کہ کال ان کے جنسے میں ان کے پاس اس کے علاوہ وہ عدالت کا فیصلہ کا جیسے کہ مانی صاحب نے بتایا ہو بھی گیا اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اقتصاب کے پیچھے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہد کھاکان اباسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم شباہد شریف کو بھی نہیں چھوڑیں گے اس کا مطلب یہ ہے آپ ان کا منوی ذہن پچھاننا شروع کریں ان کا تعلق جو ہے وہ اتصاب سے نہیں ہے یہ پچھلے دروازہ ڈھونڈنے کی سیاسی جماعت میں یہ بونے ہیں سیاسی اور یہ طریقہ کارڈ ڈھونڈ رہے ہیں چاہے وہ عدالت سے مل جائے چاہے وہ کئی سے مل جائے اور اس طرح سے ان کا جو معاملہ ہے وہ اتصاب کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہونے کا اہم ثبوت آئی ہے آج عدالت میں جو کاربائی ہوئی فورنڈ فنڈنگ سے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یک لخت یہاں پر نئے سے نئے آرگیومنٹ پیش کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وکیل ہمارے کو کاؤنسل کو اکنم شیخ صاحب مجبوری میں آکے انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے اب ان کے لیے دفعہ اجاد کرنا ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کمپنی بنائی اور اس کمپنی سے خود اپنے ہاتھ سے لکھے دستا ویزاد یو ایس جسٹس دپارٹمنٹ کو جمع کروائیں اور اب ان سے مکررے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تو اب بریقیوں میں جایا جا رہا ہے وہاں بریقیاں یہ تھی کہ جو نواز شیخ صاحب نے پیسے لیا بھی نہیں لیا بھی نہیں اس کے اوپر نہ کوئی فورنڈ پنڈنگ نہ کوئی اس میں منی لانڈرنگ نہ کوئی ساسچ چپائے نہ کوئی ٹیسٹ چوری کی کوئی سی قسم کا اعظام ثابت نہیں ہوا اس میں جو پیسے نہیں لیے اس نے یہاں پر جو ہے طریقے جات کیے جا رہے ہیں انور منصور کی جانب سے کہ جو دن دہارے مانا ہوا رکارڈ ہے کہ ہم نے پیسے لیے ان سے یہ جو ہے نا مقدر کہ ہم نے نہیں لیے وہ پیسے لیے جبکہ رکارڈ کے مطابق جتنے پیسے انہوں نے شو کی ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایجنڈ تھا اس نے وہاں پر پیسے رکھ لیا اور بقایا بیج دیئے وہ جو رکھ لیا تھے وہ وہ پیسے تھے جو پریفٹیڈ فنڈنگ تھا لہٰذا وہ یہاں پر بسیون ہوئے یہ بات بالکل مانگ گھلت ہے یہ غلط ہے یہ ایک سیپٹ نہیں ہوگی اس کی وجہ کیا ہے سننے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فارا ایڈمنسٹریشن میں ڈاکیمنٹ جمع ہوئے ہیں ان سے کئی زیادہ رکم جو ہے وہ پاکستان بیجی گئی ہے جس کا جواب ہی نہیں ہے تو لازم ان وہ رکم جو کم از کم بتائی گئی وہ تو شامل ہوئی ہوگی اس کے علاوہ ہم نے سوال پوچھا ان کو کہ باقی کہاں سے ہیں آپ سمجھیں اس بات کو تو یہ اس ساتھ سے چلاکیوں سے بریکیوں سے ایجنٹ پرنسپل کی باتیں سنا کر یہ کام نہیں چلے گا یہاں پر مسائل نہیں گئی کہ ذنبکار علی بھٹو کو فانسی لگا دیا گیا جبکہ انہوں نے کسی کو قب دیا تھا وہاں پر ایجنٹ پرنسپل کا تعلق نہیں باہر لکھا گیا کہ وہ گناہ گار نہیں ہیں وہ عمران خان کیلئے اجاد ہو رہی ہیں نئی نئی چیزیں تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقتی ضرورت کیا ہے اور قصہ سے اس کو مختب پتری گلیوں میں گسیڑ کے ایک سیاسی مطلب جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے وہ سامنے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ ہر اخبار میں لکھا جا رہا ہے ہر اخبار کا ایڈیٹوریل یہی ہے اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کیس کا ہم پیچھا کریں گے عمران خان نے تسلیم کی ہے کہ میں نے ٹیکس بھی چھپایا اساسے بھی چھپایا ٹیکس بھی چوری کی ہے اور لکھوں روپے اس کا باہر ہے جو انڈیکلیئر تھا جس وقت اس نے دو ہزار دو کا لیکس نے لڑا اور دو ہزار تیرہ کا لیکس نے لڑا آٹھ کا تو کیا ہی بائیکارٹ تھا اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسی میں چھپ سکت گئے میں ایک لاس 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 فکرہ کہ سب سے اس میں جو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادالاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پر کوئی کرپچن کوئی کیک بیک کوئی کمیشن کا الزان ثابت نہیں ہوئے نہیں ہو سکا اور ایک اکامہ جو ایک ٹیکنیکل تھا وہ ہوا اور عمران خان صاحب آپ خاطر خواہ جمع رکھیں آپ 62 63 کے تحت ڈسکولی فائی بھی ہوں گے اور آپ ساری عمر انشاءاللہ تعالیٰ جیل میں سڑیں گے انشاءاللہ آجا حاضر سرمانی صاحب یہ بتائیے گا جی اس پر اس پر ہمارے وکلا غور کر رہے ہیں اور اس کا بھی جل فیصلہ کر لیا جائے گا اور کوئی شباز شریف صاحب صرف نواز شریف صاحب کے بھائی نہیں ہیں ان کی پارٹی کے لیے ورکر کے طور پر ان کی کمیٹمنٹ ان کی خدمات ہیں اور یہ جو شباز شریف صاحب کا اور شاید خاکان صاحب کا فیصلہ ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب نے ایک اہلے نہیں کیا یہ پوری پارروانی پارٹی کی مشاورت سے اور سینئر لیڈرشپ کی مشاورت سے ہوا جی جمع کرائیں جمع کرائیں کہ مریم نواز حسن نواز اور سین نواز نے دستاویزات پیش کی میں سمجھ کیا ہوں بات یہ ہے کہ ہم نے جو دستاویزات پیش کی تھی اس پر تو فیصلہ ہوا ہی نہیں فیصلہ تو کاما پہ ہوا اچھا جی پریج ہو تھی اس پر تو ہوا ہی نہیں آخری سوال کشمیر کشمیر بقول قائد عظم اور یہی ہمارا منشور ہے ہمارا ایمان ہے یہ میرے دائیں بائیں اس وقت سارے کاسی لوگ ازاد کشمیر کے آئے ہوئے ہیں کھڑیں ایک سیکنڈ کشمیر پاکستان کی شرق ہے کشمیری بھائیوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی ہمارے ہم انشاءاللہ مرتے دم تک کریں گے جو وزیراعظم ازاد کشمیر نے بات کوئی آبا کہہ رہے ہیں ان کی آج تردید آگئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی کس کا کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ اب وہ نظریاتی بان گئے ہیں پہلے وہ نظریاتی ہیں یہ نہیں انہوں نے کہا یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ پہلے نہیں تھے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں ان کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف قائد اعظم کے نظریاتی پاکستان کا وارث اور امین ہے اور انشاءاللہ وہ پہلے کی طرح آئندہ بھی قائد اعظم کے افکار اور سیاسی نظریات کی روشنی میں سیاست کریں گے بہت بہت شکریہ